اگر آپ دوب رہے ہیں اور آپ بے ہوش ہیں تو کیا آپ کے پاس زیادہ وقت ہے نہیں آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ عربی میں کونسا لفظ استعمال ہوا ہے جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے العصر جس کا مطلب ہے وہ وقت جو ختم ہو رہا ہو دن کے آخری حصے کو جب دن کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے دراصل عصر نکلا ہے لفظ عصیر سے پھل جس کو آپ دبا کر نچوڑ دیتے ہو اور عصر صوبہ بھی استعمال ہوا ہے وہ کپڑا جس کو آپ پانی میں ڈال کر نچوڑ دیتے ہو اور سارا کا سارا پانی نکل آتا ہے اسی طرح عصر یہاں پر ایک فیل کی طرح استعمال ہوا ہے سو آپ ڈوب رہے ہو آپ بے ہوش ہو اور آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے سو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی جو آپ کرو گے زندہ رہنے کے لیے اگر آپ ایسی حالت میں ہوتی ہو اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے جاگ جاؤ گے ہوش میں آگے اگر آپ بھی ہوش ہی رہے تو پھر تو آپ کی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں سو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے ہوش میں آنا اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے سب سے حسین خواب میں تھے اور اپنے خواب میں آپ کامیابیوں کو چھو رہے تھے لائکہ فراری چلا رہے تھے یوں نا وہ کمیشیز جس میں دکھاتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہیں اور دوسرے طرف سمندر اور درمیان میں خوبصورت سی گاڑی آپ اس طرح کے کسی خواب میں ہو جو کہ محص صرف ایک خواب ہی ہے لیکن جب آپ اٹھے ہو تو کیا پتہ چلتا ہے آپ ڈوب رہے ہو آپ پانی کے اندر ہو تو یہ ہے سب سے پہلی کنڈیشن کہ آپ کو جاگنا ہے ہوش میں آنا اور جب آپ اٹھ جاتے ہو تو کہتے ہو اوہ یار میں تو اچھا بھلا خواب دیکھ رہا تھا اس سے تو بہتر ہے کہ میں واپس سو جاؤں اور اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کس طرح کے انسان کہلاؤ گی کم اکل اور یا وہ جس میں ہمت ہی نہیں سچ کا سامنا کرنے کی کیونکہ سچائی بہت ناغوار گزری اور فیصلہ کر لیا کہ اپنے خوابوں کے جہان میں واپس چلے جائیں جبکہ وہ ایک دفعہ جاگ چکی تھے اگر یہ انسان دوب جاتا ہے تو کیا یہ کسی اور کو اس بات کا کسوروار ٹھہرا سکتا ہے اپنے اس نقصان کا مان لیا کہ ایک انسان جاگے ہی نہیں لیکن ایک انسان جاگ کر پھر سو جاتا ہے وہ کسی کو کسوروار نہیں ٹھہرا سکتا سوائے اپنے آپ کی پر چلیں فرض کرتے ہیں کہ وہ جاگ گئے اب آپ کیا کرو گے اوہ میں تو ڈوب رہا ہوں اگر آپ کو تہرنا نہیں بھی آتا لیکن کیا پھر بھی آپ اپنی جسم کو حرکت نہیں دوگی اوپر کی سطح پر پہنچنے کے لئے اور پھر آپ تہرنے کی طریقے دیکھو گے کچھ طریقے آپ کو مزید نیچے کی طرف لے جائیں گے اور کچھ طریقے آپ کو اوپر کی طرف لے جائیں گے اور جب آپ کو پتا چل جائے گا کون سی طریقے آپ کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں پھر آپ وہی کرو گے دوسرے لفظوں میں پہلی چیز تھی آپ کا جاگنا اور دوسری تھی تیارنا اور جب آپ اوپر آ جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نیچے کی طرف واپس کھینچتا ہے اور کون آپ کو نیچے کی طرف واپس کھینچتا ہے آپ یقین نہیں کروگی یہاں ایک زنجیر ہے آپ کے پاؤں پر اور دوسری جانب آپ کا رشتے دار آپ کا کزن سو رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنے طرف کھینچ لے اور اب آپ اس لئے ڈوب رہے ہیں کیونکہ آپ کا کزن سو رہے ہیں اب آپ کیا کروگی یقین انہاں آپ اسے جگاؤگی اور آپ اس کو اس لئے نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اسے بچانا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے قزم کو اٹھانا ہے بچانا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا قزم پسند ہی نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے اگر آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو اس کے ساتھ ساتھ کون ڈوب جائے گا آپ اور آپ اسے اٹھاتے ہو اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار خوامخہ جگہ دیا اچھا خواص خواب دیکھ رہا تھا کیوں تنگ کر رہے ہو چلے جاؤ یہاں سے تو کیا آپ آگے سے یہ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایش کرو نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر وہ پھر سو گیا تو آپ پھر اس کو اٹھاؤ گے کہ یار اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تم سچائی کچھ اٹھلا نہیں سکتے یہ تو ایک صرف جھوٹا خواب ہے اور جب آپ اٹھ جاتے ہو تو اس بار آپ دونوں باہر کی طرف نکلتی ہو لیکن اس بار کیا ہوتا ہے آپ دونوں واپس پھر کھنچہ جاتے ہو اپنے بڑوں کی وجہ سے اپنے پڑوسوں کی وجہ سے اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے اولاد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی وجہ سے سو آپ کی زندہ رہنے کے لیے چار عمل درکار ہیں پہلے خود کو جگانا پھر تہر کر اپنی جان بچانا پھر ان لوگوں کو سمجھانا جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ سچ ہے اور اگر وہ تھک جاتے ہیں اور اگر ان میں سے کچھتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید کر پاؤں گا لیکن آپ آگے سے کہتے ہو نہیں نہیں ہم اپنی مزید تک پہنچیں گے ہمت متھارو ہمت سے کام لو کہ آپ نے کبھی اس طرح کی کارٹون نہیں دیکھے جس میں کچھ لوگ کہیں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کہتا ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں میں مزیدیاں نہیں کر سکتا پر دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ہم چلیں گے ہم اپنی مزید تک پہنچیں گے اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا جینا مرنا ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَالْعَسْرَ وَقْت ختم ہو رہا ہے پھر فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ اللَّهِ فِي خُسْرَ اس کی پرانسلیشن ہے کہ تمام انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں سوائے سوائے اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے کس پر؟ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اَامَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقْتُبِهِ وَالْسُلِهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا جبکہ یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں سورت کے سیاق کے مطابق سورت کے کونٹیکس کے مطابق سب سے پہلی چیز جس پر ان کو یقین کرنا ہے وہ ہے کہ وہ خسارے میں وہ ڈوب رہے ہیں اور اگر وہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں اور اپنا ایمان درست کر لیتے ہیں اب انہیں کیا کرنا ہے؟ پیرنا ہے اور اوپر کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالی نے اس عمل کو کیا کہا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ اچھی چیزیں کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو حالات کو بہتر بنا دیتی ہیں بائی دعوی صالح یہاں صفت کی نسبت سے استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے وہ عمل جس سے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ غلط تھا اور آپ نے اسے ٹھیک کر دیا مثلا ان کا تیرنا اور جب اور جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وَتَوَاسُ بِالْحَقُ انہیں دوسروں کو سچائی بتانی ہے اور یہ صرف خبر دینا نہیں ہے صرف ان کو بتا دینا نہیں ہے ان کو اٹھانا ہے ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور بار 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 بتانا ہے کیونکہ وَتَوَاسُوں میں تقرار آجاتی ہے ریپیٹیشن آجاتی ہے کیونکہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے ان کو بار بار بتانا ہے آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ وہ لوگ جن کو آپ بچانا چاہ رہے ہو اگر آپ ان کو صرف آرزی طور پر اٹھاتے ہو بیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے صرف خطبے کے لیے کیا ہوتا ہے جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے؟ وہ واپس چلے جاتے ہیں وہ پھر ڈوبنے لگتے ہیں آپ پھر ان کو جگاؤ گے وہ پھر ڈوبیں گے آپ پھر ان کو جگاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کر کر کے تھک جاؤ اور آپ کا صبر جاتا رہے اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَوَاسُو بِصَبْر آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے اور صبر کا مطلب ہے استحکام، ثابت کرنی ڈٹے رہنا، رکے رہنا آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے کیونکہ آپ کا جینا مرنا اسی پر منصر ہے اور انڈ میں آپ تمام چیزیں کر لیتے ہو لیکن صبر نہیں کرتے تو آپ پھر بھی ڈوب جاؤ گے اور اگر آپ ہار مان جاتے ہو اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ اچھے کام کرتے ہو اور آپ لوگوں کو حق بتاتے ہو لیکن آپ کے پاس صبر نہیں ہے آپ پھر بھی ڈوب جاؤ گے سو سروائیول کے لیے آپ کو چاروں کی چاروں شرطوں پر عمل کرنا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ضروری ہے اس لئے ان کے درمیان واہ ہے آپ نے دیکھی بلوجیکل پروگریشن ایمان سے عمل صالح سے و تواسو بالحق و تواسو بالصبر کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے